موسیقی پہچان ہے گر یاد رہے آپ دیکھ رہے ہیں پچاس انسونی کہانیاں جس میں آج کی شخصیت ہے لطا منگیشکر سنگیت کی دنیا میں لطا بننا آسان نہیں ہے لطا جی خود مانتی ہے کہ اگر ان کی زندگی میں سنگھرش نہیں ہوتا تو شاید سر بھی اتنے پکے نہیں ہوتے لطا جی آج بھی ریکارڈنگ سے پہلے اپنے ہاتھوں سے گیت خود لکھتی ہیں ہر شب کا وزن تولتی ہیں اور پھر تیار ہوتی ہیں گانے کے لیے ایسا نہیں کہ لطا جی نروس نہیں ہوتی لندن کے رویل ایلبرٹ ہال میں گانے سے پہلے گھبرا گئی تھی لطا جی سال انیس سو چوہتر جگہ لندن کا رویل ایلبرٹ ہال لطا جی کے ساتھ ہندوستانی سینیما کا سرگم سات سمندر پار گنجنے لگا لندن کے اس مشہور اوریٹوریم میں گانے والی لطا جی پہلی مہیلہ سنگر تھی وہ بھی ہندوستان سے لطا جی کو اس سممان پر ناز تھا لیکن شوہ سے پہلے بہت گھبرائیں ہوئی تھی لطا جی ویدیشی دھرتی پر یہ پہلا سٹیج شوہ تھا لیکن سٹیج پر آتے ہی تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے جو ان کا سواگت ہوا دل میں بیٹھا ڈر جاتا رہا لطا جی نے اجنبی آڈینس کو بھی اپنے روحانی سوروں میں باندھ لی پچاس کے دشک سے ہوتا ہوا سوروں کا کاروان ستر کے دشک میں اس مقام تک پہنچا کہ لطا جی کے مقابلے اگر کوئی تھا تو وہ صرف لطا تھی ستر کے دشک میں سنگیتکاروں کی پیڑی بدل چکی تھی لیکن اس دور کے سنگیتکاروں کی بھی پہلی پسند لطا ہی تھی چاہے ابھیمان میں ایس ڈی برمن جیسے سینئر میوزک گیریکٹر ہوں یا ان کے بیٹے آڈی برمن جیسا نیو کمر سنجیدہ دھون بنتے ہی سب کو لطا جی کی یاد آتی اسی دور میں لکشمی کانت پیارے لال جیسے سنگیتکار بھی تھے جن کے سوروں کو لطا جی نے بلندی پر بیٹھا دیا اپنی ہر دھون کے ساتھ لکشمی کانت پیارے لال کی جوڑی جیسے لطا جی کے سوریلے احسانوں کا کرز اتارتی تھی لطا جی کی سفارش پر لکشمی کانت پیارے لال کو راجشری کی پہلی فلم دوستی ملی تھی 1964 سے پہلے لکشمی کانت اورکیسٹرہ ٹیم میں مینڈولین بجاتے تھے لطا جی نے لکشمی کانت کو اپنے ایک ریڈیو پروگرام میں مینڈولین بجاتے دیکھا تھا دبی سے وہ ان کی مرید تھی آگے چل کر اسی جوڑی نے لطا جی کے لیے سب سے زیادہ پاپولر گیت رچے لطا جی نیجی طور پر مجرہ اور کووالی گانا پسند نہیں کرتی وہ خود بھی مانتی ہے کہ مجرہ کے لیے ان کی آواز مفید نہیں لیکن نوشاد صاحب کے کہنے پر لطا جی نے پاکیزہ کے سارے گیت گائے ان کی آواز میں ریکارڈ کیے گئے مجروں کا آج بھی کوئی جواب نہیں یہ فیصلہ پوری طرح نوشاد صاحب کا تھا لیکن چرچہ ہونے لگی کہ لطا تو اب مجرے اور قوالی بھی کسی اور سنگر کے لیے نہیں چھوڑ رہی لطا جی پر سنگیت کاروں کے ساتھ منوپلی کے آروپ ساٹھ کے دشک سے ہی لگ رہے تھے اس دور کے کئی سنگر یہ مانتے تھے کہ لطا کسی یوہ گائیکہ کو آگے نہیں آنے دینا چاہتی حالانکہ 1979 کے بعد سے فلم ویر اوارڈ سے اپنا نام ہٹا کر لطا جی نے یہ جتا دیا تھا کہ ان کی منشہ ایسی نہیں لیکن میوزک ڈیریکٹرز کی پسند کا کیا کرتی انہیں تو ہر گانے میں ہی لطا ہی چاہیے تھی لطا جی نے ایک بار سلکشنا پنڈیت کے لیے گانے چھوڑ دیئے تو ساؤتھ کے ڈیریکٹر چنپا دیور ناراض ہو گئے انہوں نے سلکشنا پنڈیت کو دیا فلم کا کانٹریکٹ پھاڑ کر پھیک دیا اسی اور نبے کے دشک کی مشہور گائی کا کویتا کرشنا مورتی تو آج بھی لطا جی کا احسان مانتی ہے اگر لطا جی نے کویتا کی آواز میں ڈب کیا گیا گانا خود گا دیا ہوتا تو کویتا کرشنا مورتی جیسی آواز سامنے نہیں آتی تب کویتا بمبئی میں بطور ڈبنگ آرٹسٹ کام کرتی تھی میوزک ڈیریکٹرز ان کی آواز میں گیت ریکارڈ کر بڑے گائیکوں کو سناتے تھے جس کے بعد دوبارہ ریکارڈنگ ہوتی تھی لیکن لطا جی نے وہ گیت سن کر پپی لہری سے کہا اس لڑکی نے اتنا اچھا گایا ہے یہ گیت مجھ سے مت گوا گیتوں کے ہر الفاظ کو جب تک ادائیگی نہیں مل جاتی تب تک لطا جی ریکارڈنگ کو مکمل نہیں مانتی اس کے لیے کئی بار وہ مجرو سلطانپوری صاحب جیسے گیتکاروں کے شبدوں میں بھی پھیر پھیر بھی کرتی مجرو ساحب نے ایک بار کہا بھی تھا اس جنم میں ان کے لکھے گیتوں میں پھیر بدل کا حق صرف لطا کو ہے مجرو ساحب مانتے تھے کہ گیتوں میں روح ڈالنے کے لیے لطا وزن کا بے حد خیال وقتی ہے لطا جی آج بھی کوئی بھی گیت پہلے اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھتی ہیں اور پھر مائک پر اسے سر دینے کے لیے جاتی ہے ہر گانے سے پہلے لطا جی کا ہومورت اپنا ہوتا تھا کہ ریکارڈنگ روم میں میوزک ڈیریکٹر دنگ رہ جاتے ہیں سنگیت کار کے بتائی دھنگ پر لطا جی صرف گیتوں کے بول گنگناتی اور ریکارڈنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے لطا جی نے ریہرسل کے دوران شاید ہی کبھی پورا گانا اس کے اصل روپ میں گایا ہو وہ چاہے ستیم شیوم سندرم جیسا مشکل گیت کیوں نہ ہو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ راج کپور جیسے پرفیکشنسٹ کی فلم کا یہ گانا لطا جی نے پہلے ٹیک میں ہی ریکارڈ کر دیا تھا یہ جان کر حیرانی ہوتی ہے کہ ستیم شیوم سندرم کے گانوں کو گاتے وقت لطا جی غصے میں تھی غصے کی وجہ تھی بھائی ہردنات منگیشکر سے راج کپور کی انبن راج کپور نے فلم کا میوزک پہلے ہردنات سے کمپوز کرانے کی بات کہی تھی لیکن بعد میں لکشمیکان تیارے لال کو کانٹریکٹ دے دیا دونوں نے باو بی میں سپر ہٹ سنگیت دیا تھا لطا جی کو یہ وعدہ خلافی لگی انہوں نے گانے سے منع کر دیا لیکن گیتکار پنڈیت نریندر شرما کی گزارش پر وہ مان گئی ہردنات نے بھی کہا دیدی تم میرے لیے یہ فلم مت چھوڑو لطا جی کی جن سے کبھی انبن نہیں ہوئی ان میں سنگیتکار مندن مہن اور گائک مکیش کا نام سب سے اوپر ہے دونوں کو اپنا دھرم بھائی مانتی تھی لطا جی مکیش کے ساتھ تو سورو کا رشتہ ایسا تھا کہ انہیں اپنے ہر سٹیج شو میں لے جاتی تھی لطا جی لیکن 1976 میں ہوئے ٹورنٹو کانسرٹ کو آج بھی نہیں بھولتی لطا جی جس دن ٹورنٹو میں شو ہونا تھا اسی دوپہر مکیش کو دل کا دورہ پڑا اس دن مکیش کی جان بچ سکتی تھی اگر فورن میڈیکل ہیلپ ملتی لیکن حالات ایسے تھی کہ تمام کوششوں کے بعد انہیں وقت پر ہسپٹل نہیں پہنچایا جا سکا آخر شو سے بیس منٹ پہلے مکیش نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا مکیش محمد رفی اور کشور کمار اپنے دور کے تینوں ٹاپ سنگرز کے ساتھ لطا جی نے سب سے زیادہ ڈوئٹز گائے ان میں سب سے زیادہ مشکل کشور کمار کے ساتھ ریکارڈنگ میں ہوتی تھی کشور دا سٹوڈیو میں بھی مزاکیا موڈ میں ہوتے اور چٹکلے سنا کر سب کو ہساتے کئی بار تو وہ گانوں کے بول پر بھی نئے بول بنا دیتے اس پر لطا جی کی ہسی روکے نہیں رکھتی لیکن ہسی مزاک سے الگ حقیقت یہ تھی کہ کشور دا لطا جی کے ساتھ گانے میں سب سے زیادہ گمبیر ہوتے وہ کہتے بھی تھے لطا کے ساتھ گانا ہسی مزاک کی بات نہیں اسی کا دشک آتے آتے لطا جی کے سوروں کے کئی ساتھی بچھڑ چکے تھے مکیش کے بعد محمد رفیق ندھن کی خبر بھی لطا جی کو صدمے کی طرح لگی کشور کمار تھے لیکن اسی کے دشک میں انہوں نے گانا کم کر دیا لطا جی کے پاس آفر کم نہیں تھے لیکن ڈسکو اور تڑک بھڑک والے گیتوں کے پڑھتے چلن کے بیچ لطا جی بہت چنیندہ گانے گانے لگ رضیہ سلطان کا یہ گیت بے باگ مکھڑی کی وجہ سے لطا جی گانا نہیں چاہتی تھی لیکن پرانے ساتھی خیام صاحب کو منع نہیں کر پائیں سنگیت میں رسم ادائیگی لطا جی کو قطعی منظور نہیں اپنی چھوٹی بہن آشا بھوصلے کے ساتھ انہوں نے عرصے سے نہیں گایا تھا اس کی وجہ تھی دونوں کے گانے کا الگ انداز لیکن فلم اتصو کے لیے ششی کپور زد کر بیٹھے لطا جی سے صاف کہہ دیا اگر آشا جی کے ساتھ وہ گائیں گی تب ہی یہ گیت اپنی فلم میں رکھیں گے خود آشا بھوصلے اور سنگیتکار لچمیکان پیارے لال نے بھی زور دیا بہن کے ساتھ لطا جی کی اس جگل بندی نے زمانے کو مدہوش کر دیا لطا جی فلموں میں چنیندہ گیت گانے لگے لیکن آواز کا جادو اسی کے دشک میں بھی ایسا تھا کہ ان کا ایک گیت ہی کسی فلم آلبم کو ہٹ کرانے کے لیے کافی ہوتا اسی کے دشک میں انہوں نے بہت کم فلموں میں ایک یا دو سے زیادہ گیت گائیں لطا جی کے چھوڑے گیت قویتہ کرشنمورتی اور الکا یاگنگ جیسی کائکوں کے حصے آتے ہیں ڈریکٹرز کے لیے ٹرمپ سونگ تو لطا جی کے ہی ہوتے نمپے کے دشک تک سنگیت کا دور بدل گیا کئی لوگوں نے یہ مان لیا کہ لطا جی اس دور میں نہیں ٹک پائیں گی نئے دشک کے پہلے ہی سال میں رودالی اور لیکن جیسی فلموں کے آلبم نے ثابت کر لیا اس آواز کا کوئی جواب نہیں لطا جی کو اس گیت کے لیے راشتی پورسکار ملا تو یہ اس چھوپڑا کی چاندنی کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ اس دور کے پاپلر سونگ بھی لطا جی سے بہتر کوئی نہیں کہا سکتا لطا جی نے جو چاہا وہ پایا لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک افسوس ایسا بھی ہے جو لطا جی کو آج بھی سالتا ہے دکھائیں گے بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہیے پچاس انسونی کہانیا موسیقی